کہتے ہیں کہ اعتجاج ایک جمہوری عمل ہے اور جمہوریت کے خوبصورتی یہی ہے کہ جمہوری دورہ حکومت میں ہر انسان اپنے حق کے لیے اعتجاج کر سکتا ہے لیکن اگر یہی اعتجاج اساتحزہ یا پھر ڈاکٹر کی جانت سے ہونے لگا تو پھر نقصان کس کا ہوگا تو آنکا ہمارا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے جس کے بارے میں شہنیلہ اور نارائندہ سے ہمیں ویڈیو بلوگ بھیجا ہے اور ان کا مسئلہ ہے سندھ یونیورسٹی کے بگڑتے ہوئے حالات تو چلیں ان دونوں کا ویڈیو لیٹر چل کے دیکھتے ہیں میرا نام نارائندہ سے ہے میں انہوں سے انجام شروع سے ہوں ہماری کی افتوں سے جیسے انہوں سے بندے کافی افتوں سے پروٹس چل رہا ہے آخر ہماری بیچرہ ڈگری ہماری کب کمپیڈ ہوگی آخر کوئی ہے جو ہماری آواز سنے گا میرا نام شہنیلہ پتہفی ہے اور میں یونیورسٹی کی طلبہ ہوں یہاں پہ یونیورسٹی پچاس میں دن تک بند تھی اور ابھی تک نہیں کھلی ہے یونیورسٹی کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اس ملک میں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے کیا گورنر اور ایڈیوکیشن منسٹر یہ نہیں جانتے کہ یونیورسٹی بن دیا ابھی تک کیا وہ ایک یونیورسٹی کو نہیں کھلوا سکتے چینیلہ نرائندہس کا ویڈیو لیٹر تو آپ نے دیکھ ہی لیا مگر سپن یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں یہ تو سپن یونیورسٹی جا کر ہی پتہ لگے گا ایک یونیورسٹی میں ہوا کیا تھا جس وجہ سے یہ بند لے گا اصل میں یہ سیکنڈ جنویری کو ایک پروفیسر بشیر احمد چنر ان کا قتل ہوا تھا کیمپس کے ایریا پہلے سٹیڈنٹ یونین بہال نہیں تھی اس وجہ سے ہفتہ بند تھی پھر ٹیچرز نے اسٹرائک شروع کر دی اس کے بعد پھر احتجاز اچھتا تھا تمہاری پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد ہوا ہے لیکن اب ٹیچرز کہہ رہے ہیں انٹرا کلاسز ہوں گے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ شاکو کلاسز ہوں گے وہ بھی تو ہمارے لئے یہ مشکلات ہوں گے ان کے لئے تو اچھ نہیں ہوں گے اپنی ایسٹرائک بھی کر لیے پروٹرک بھی کیلئے تمہاری یونیورسٹی اتنے دنوں سے بند ہے اس کا تمہیں کیا نقصان ہوتا ہے ہمارا پہلا نقصان یہ ہی کہ ہماری سٹیڈی تباہ ہو رہی ہے ہماری پڑھائی تباہ ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا کیا فیوچر بھی یہی ہوگا کوئی سنتا نہیں ہے کیا پھچاس نن تو بہت مہارا ایک مہینے سے اوپر ہوتا ہے نرائنداز اور شہنیلہ کی یونیورسٹی کوئی معمولی یونیورسٹی نہیں ہے سن یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی نام وہ یونیورسٹیز میں کیا جاتا ہے جہاں شہنیلہ اور نرائنداز جیسے پچھت ہزار طالبِ علم تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں جام شوروں میں دریائے سن کے قریب واقعے یہ یونیورسٹی پاکستان کی پورانی ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اس یونیورسٹی کے پچیس ہزار طالبِ علموں کو تعلیم کا شدید نقصان اٹھانا پڑا جب ان کی یونیورسٹی پچاس سے زیادہ دنوں کے لئے بند رہی یونیورسٹی کو بند کرنے کی وجہ یونیورسٹی کے پروپیسر کا قتل تھا جس کے بعد یونیورسٹی کے اساتذہ نے احتجاجن کلاسز لینے سے منع کر دیا اور وائس چانسلروں کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا یہی یہ آیا علامہ قاضی چونک جہاں پہ پروپیسر بشیر چنر کو دن دہارے سات گولیاں مار کر بے رہمی سے قتل کر دیا گیا تھا دو جنوری دو ہزار بارہ پولیس کے مطابق دوپیر ایک سے دو بجے کے درمیان جب پروپیسر بشیر چنر اپنے گھر جا رہے تھے چند مسلح افراد نے پروپیسر چنر کو سات گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جس کے بعد یونیورسٹی کے حالات بگڑ گئے یہی ہے پروپیسر چنر اور یہی ہے وہ آئی آئی علامہ قاضی چونک جو کہ یونیورسٹی میں واقع ہے اسی چونک پر دن دہارے ستر سے اسی پولیس فورس اہلکار اور تقریباً تین سو سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں پروپیسر چنر کو بے رہمی سے مار دیا گیا آئی آئی علامہ قاضی چونک سے سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں کی چونکی آدھے کلومیٹر سے بھی کم دور ہے اس کے باوجود یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہم اس وقت کوٹری تھانے میں کھڑے ہیں یہاں کے ڈی ایس پی سے چل کر پوچھتے ہیں کہ سندھ یونیورسٹی کے حالات اتنے خراف کیوں ہیں اتنی پولیس اتنے رینجرز کی تائناتی کے باوجود حالات اتنے کیوں بگڑ جاتے ہیں کہ نوبت قتل و غارت تک پہنچ جائے سندھ یونیورسٹی جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے یہاں کے حالات کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں ابھی لیلی تو سیچوشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ بی سی اور ان کا سوٹا والوں کا پرابرم چل رہا ہے یونیورسٹی میں اس وقت کتنی پولیس پورچ ڈیپلوئی ہوئی لیا ہے کبھی ہمیں ان کو اتنے بڑھ جاتی ہے ہم زیادہ بھی دیتے ہیں تقریباً ستر اسی ہمارے جوانوں سے وہاں پر ستر اسی پولیس اینکار ہونے کے باوجود وہاں پہ یونیورسٹی میں دن دہارے ایک پروپیسر کا قتل ہو جاتا ہے اصل جتنے پائنٹ سے وہ سیکورٹی آرہ نے کور کرنے ہوگتے ہیں جو یونیورسٹی سے سیکورٹیز ہیں ہمیں جو دپارمنٹ سے مانگتے ہیں اور جو جو مینس ان کی آفیسیز ہیں ہم ان کو ڈپلائیمنٹ دیتے ہیں ہم نے وہاں پہ کاسی لوگوں سے پوچھا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس جو یہاں پہ ڈپلائی ہوئی ہوئی ہے یہ امرجنسی بیسز پہ ہوئی ہے ہمیں تو جو روٹین میں ہماری ڈپلائیمنٹ ہوں اسی حساب سے ڈپلائیمنٹ ہوں کوئی امرجنسی ڈپلائیمنٹ ہوں نہیں نہیں ہے سیلی امرجنسی نہیں ہے کتلوں عام بہت زیادہ ہوتا ہے ستوڈنٹ کا امرجنس کی کریشیں تو ہے لیکن کتل عام تقریباً آسان نہیں ہے لیکن ایک کتل تو ہوا ہے نا کتل ہوا ہے بلکل ہوا ہے وہ ستوڈنٹ کے بھی کتل ہوئے ہیں پچھلے سال یہاں پچھلے لاسٹیر تھے تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس بھی تھی رینجرز بھی تھے اس کے باوجود یہ مردر ہوا ہے اصل ایک تو چلرا کیس اس کا ابھی خورت میں اس پہ زیادہ ڈسکشن ہوگی نہیں سن یہ نیورسری میں بگڑتے حالات کی آپ نے ابھی تک صرف ایک جھلک دیکھی ہے ابھی لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ریسٹیکیٹ ہونے والے تالبیں ان سے پوچھیں گے کہ تالیم اداروں میں آخر سیاست کیوں اس کا ایک حال ہے اسٹون یونٹ کی بہالی اگر وہ حلو جادہ یہاں پہ رینجرز کی اور پولیس کی کوئی زوج نہیں پڑے گی اگر سٹوڈنٹ کی بہالی سے تو سکول یونیورسٹی میں پولیٹیکل انفلومنس بڑھ جاتے ہیں اسے پھڈے تو کب نہیں ہوں گے سنیورنیورسٹی سے ریسٹیکیٹ کیے جانے والے ارثارہ تالب علم کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں چلے چل کے جانتے ہیں ان کا موقع ارثارہ سٹوڈنٹس کو ریسٹیکیٹ کیا گیا ان میں سے آپ ایک سٹوڈنٹ تھے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریسٹیکیشن کی وجہ کیا تھی ریسٹیکیشن کے دو ماہ پہلے چیارٹ آف ڈیمان دیا تھا جس پر مختلف وقتوں پر ایڈمنیسٹیشن کے ساتھ بات دیت ہوئی تھی اس کے بعد جب مطالبے نہیں منظور ہوئے اس دن ہم لوگوں نے دھرنا لگایا ہوا تھا جو انتظامی ہیں ان کا کچھ اور کہنا ہے ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک کوڈ آف کانڈاک جاری کیا تھا جو اٹھارہ سٹوڈنٹس نے نہیں فالو کیا اس کوڈ آف کانڈاک میں بہت سائی چیزیں تھی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اسلا یونیورسٹی میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی قسم کی وائلنس نہیں ہونی چاہیے کیا آپ لوگ نے کسی طرح کیسے جو کوڈ آف کانڈاک اس کی بریچ کی تھی آپ نے کوڈ آف کانڈاک میں جیسے آپ اسلح کی بات کر رہے ہیں اس دن سے ریستیگیشن تک آپ مجھے بتائیں کہ یہ جھگڑا ہوا اور اس میں یہ لڑکا کوئی بھی ایکس وازد زخمی پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے شاگردوں کے پاس پہلے بھی اسلا نہیں تھا ابھی بھی اسلا نہیں یہ اتھیار بند تھے ان کے پاس یہ اصلہ والے تھے اور یہ جو تھے ایڈمیشن کا جب ٹائم ہوتا ہے تو یہ پھر کہوارہ یہ فساد کراتے ہیں آپ کو تنظیم سے افیلیشن ہوتا ہے پھر ایڈمیسٹریشن آپ کو قبول نہیں کرتی تو اس میں تو نقصان پڑھائی کا ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو بھی پوری اسٹوڈنس کا ایک نمائد آئے گا وہ آ کر بیٹھے گا اگر اسٹوڈنس کی طرف سے کوئی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی جو مطالبہ ہوتا ہے وہ یونین کے تھروہ آئے گا تو آپ لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہوسٹلز میں آپ کی کینٹینز میں آپ کی یونیورسٹیز میں اتنی ساری رینجرز پولیس اور سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کی جڑے ہیں یہ سیکیورٹی اہلکار ہیں دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم سٹوڈنس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اس لئے ہمیں سیکیورٹی اہلکار لانے پڑتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتائیں کہ جو سیکیورٹی لائیے انہوں نے کون سا کردار ادا کیا کیا اس سے تعلیم کو نقصان نہیں ہو رہا جو ہماری اکٹوٹی ادارے کے اندر ہوتی ہے وہ خاص کرکے اداروں کے اندر جو ہماری تنظیم کا منشور ہے ان کی حوالے سے لیکچر پروگرام کرواتے ہیں سیمینار کرواتے ہیں جہاں پہ پولٹیکل افیلیشن سٹوڈنس کی بڑھتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فساد ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اس کو اوائیڈ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو پڑھائی کتنوں میں صرف پڑھائی پہ اٹینشن دینی چاہیے کیا قراج کے اندر پی ایم ایس ایفو نہیں ہے کہ کڑی سرسائی دماندی جنورسٹی کیوں نہیں بند ہوتی اینڈی جنورسٹی کیوں نہیں ہے بند ہوتی جماعت اسلامی نہیں ہے کہ کیا تعلیمی اداروں میں طلبہ تنظیموں کا اور سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا طالب علموں کی پڑھائی کو اثر انداز کر رہا ہے سیاسی تنظیمیں میں سے نہیں ہونی چاہیے ان کو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جب وہ ہوتی ہیں تو ڈومینیٹ کر لیتے ہیں سٹوڈنس کے اوپر جو عام سٹوڈنس ہیں ان کی سرڈیز افیکٹ ہوتی ہیں وہ لوگ اپنی دادا کے لیے دکھانا شروع کرتے ہیں یہ سٹوڈنس یونین کی وجہ سے کلیش ہوتے ہیں کسی میں یونیٹی نہیں ہے طلبہ تنظیموں کو ہونا چاہیے لیکن ان کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں جو یہاں پر آلات کشیرہ کرتے ہیں کراچی یونیسٹی کے یا دیگر یونیسٹی کے ان کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگ کی ڈیمانڈز مانیجمنٹ تک موچا سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا فائدہ ہے ان کا مقصد ہے کہ ہم سٹوڈنس کو ڈھڑانا اگر تنپا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تنپا کی ہیلپ ہی ہوتی ہے اس کا ایک حال ہے اسٹوڈن یونین کی بہالی اگر وہ ہلاو جادہ یہاں بھی رینجلز کی اور پولیس کی کوئی زورت نہیں پڑھ گی اگر اسٹوڈنس یونین کی بہالی سے تو سکول یونیورسٹی میں پولیٹیکل انفلوانس بڑھ جانے ہیں اس سے فردے فردے کم ہوں گے آپ ایک لیگل طریقے سے کسی کو الیٹ کریں گے تو وہ لیگل طریقے سے اسٹوڈنس کا لیگل وائس اوپر اٹھائے گا اور اس کا سینڈیکیٹ بھی ممائندہ ہوا پروفیسر بشیر چینلر کے قتل میں اٹھارہ طالبین ملافظ ہو یا نہ ہو مگر ایک بات تو ماننے کی ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صوبہ وزیر تعلیم پیر مظہر اور گوونر سن کہیں نہ کہیں یونیورسٹی کے بگڑتے حالات کے ذمہ دار ہے جب ہی تو یونیورسٹی پچاس دن سے زیادہ بند رہی جس کا نقصان یہاں کے پچیس ہزار سے زیادہ طلبہ کو اٹھارا پڑا ابھی لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ساتھ ساتھ سے جانیں گے کہ یونیورسٹی کو بند کر کے اپنا احتجاج ریجسٹر کرانا کیا ان کے پاس واحد طریقہ تھا وائس چانسلر بریف کیس کے طرح پہ یہاں پہ آتے ہیں سیاسی رشوتوں کے طرح یہاں پہ آتے ہیں اس کا جنرل کرائیٹریہ کوئی نہیں رکھا جاتا سینج یونیورسٹی جو کہ پچاس دن سے زیادہ بن رہی اس کا نقصان طالب ان کو کس طرح ہوا چلیں چل کے ان سے پوچھتے ہیں اس یونیورسٹی کے حالات کیسے ہیں حالات یہ ہیں کہ ایک ہفتہ کلاس سے چلتے ہیں پھر بائیک کارڈ ہو جاتا ہے پھر کچھ دن کے بعد کلاس سے چلتے ہیں پھر بائیک کارڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے سمجھو کہ سیمسٹر میں ہم پچاس دن چالیس دن پچاس دن پڑتے ہیں پیچرز کے سٹرائک کی وجہ سے آپ کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے لازمی سے پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں ہماری یونیورسٹی بند ہیں پڑھائی کا پورا کیچ اپ کس طرح کرو گیا اب ایوننگ میں شروع بھی ہو جاتا ہے تو ایوننگ والے پھر کہا جائیں تو اس کا یہی طریقہ کارڈ ہوگا جو انہوں نے بھی دو مہینے ہماری یونیورسٹی بند رہی ہے انہیں چاہیے گے جن جلے ہماری کلاسی چلا ہم لوگ کہاں جا رہا ہے کہ یونیورسٹری آنے ہمارے تو کلاسی نہیں ہو رہی آج بھی جس ہی آئے تو کہہ رہے ہیں کہ کلاسی ہوں گی جس ہی گئے تو نہ کوئی سر تھا نہ کوئی سٹوڈن آپ کے خیال میں جو ٹیچرز نے اس طریقے سے اعتجاج کیا تھا کیا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اعتجاج کچھ کچھ ڈیپینٹس جو ٹیچر کی تھی وہ میں ان کے فیور میں کروں گا پچیس ہزار تالبے انمو کی انیورسٹی میں اس ساتھ ہزار کی ہر تال کی وجہ سے تالبے انمو کے لئے اب گھر جانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ انیورسٹی بند ہوتی ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہوں مشکلات یہ ہوتی ہے کہ ہماری سمیسٹر کلاسیز وہ ٹین سے سٹارٹ ہونی تھی جینوری میں سٹارٹ ہونی تھی سمیسٹر کلاسیز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو ہماری سٹڈیز کا کیا ہوگا ہم لوگوں کا تقلیبین ون ان حاف من جو ہے وہ زائع ہوگا جو ٹیچرز کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے کہ پوائنٹس بھی کم آنے لگے ہیں جو بشیر چنرڈگی جو قتل ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے پوائنٹس کم کر دی دی کلاس سے نہیں چل دی ہے کافی دپارٹمنٹ سیڈے جن میں ایک بھی کلاس سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو اس پرابلم سے کافی سٹوڈنٹ جو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ان کو جانے بہت زیادہ تکلیب ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یونیورسٹی میں پروٹیسٹ چل رہا ہے بائی کورٹ چل رہا ہے اس کے وجہ سے پوائنٹس کی تعداد جو نارملی ہے اس سے بھی کم ہو گئی ہے جس کے وجہ سے سٹوڈنٹس کو گھر جانے میں کافی دشواریوں کا سامنا ہے سنگ یونیورسٹی کے تعلیم علموں کا موقع تو آپ نے جان لیا لیکن کیا اساتذہ یہ نہیں جانتے کہ احتجاج کرنے سے یونیورسٹی کو بند کروانے سے نقصان صرف تعلیم کا ہے تین یونیورسٹی کے اساتذہ کی سب سے بڑی مانگ وائس چانسلر نظیر مغل کی برطت میں نے شینیلہ کے ساتھ جا کر سنگ یونیورسٹی کے اساتذہ سے پوچھا کیا ان کی امانگ اتنی اہم ہے کہ طالب علم اپنی پڑھائی سے محلوم رہ جائے جب یونیورسٹی کے حالات خراب ہو رہے تھے اس پورے واقعے سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس وقت کوئی پروٹیس کیا تھا اس وقت کوئی آپ نے کچھ ایکشن لیا تھا دوہزار دس کو ہم نے کہا وائس چانسلر سے کہ بھائی آپ نہیں چلا سکتے یونیورسٹی تو آپ چھوڑ جائیں یا تو آپ یہاں پہ سیکیورٹی کا سسٹم کو بہتر کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یونیورسٹی میں سیکیورٹی کا نظام تھا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ نانحل اور کرپ لوگوں کی اپائنمنٹ ہے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ بہت بڑی جدوجہد ہے اور اسپیشلی یہ جدوجہد یہ جدوجہدی یہ ہماری جو عالی تعلیم تعلیمی درس کا ہیں ان کی آٹونامیکی اس کی خودمختیاری کی بات ہے وائس چانسلر بریف کیس کے طرح پہ یہاں پہ آتے ہیں سیاسی رشوتوں کے طرح یہاں پہ آتے ہیں اس کا جنرل کرائٹیریا کوئی نہیں رکھا جاتا وائس چانسلر کی پریارٹی نہیں تھی یہ وائس چانسلر ایٹ اٹھا ٹائم امریکہ کی ایک بوگس یونیورسٹی ہے نمبر وہ وہاں پہ بھی ہیں پرنسٹن یونیورسٹی میں بھی ڈین ہے اب اتنی بڑی سندھ کی یونیورسٹی جس میں پچیس ہزار سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں جس میں چھپن شعبے ہیں جس میں سات سو فیکلٹی ہے وہاں پہ اگر وائس چانسلر دو سال میں پانچ مہینے کام کرے تو اس یونیورسٹی کے معاملات کیسے چلیں گے اور ایک ہمارا جب پروفیسر مارا گیا تو ہم نے سوچا کہ جب زندہ نہیں ہوں گے جب بچوں کو ڈگری کی بجا ہم کفن دیں گے تو ہمیں چاہیے فیکلٹی میمبرز کہ ہم نکلیں اور ہم اپنے درہ کی صورت حال کی بہتری کے لیے جدوجہد کریں کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے ٹیٹرز کے پاس پروٹیس کرنے کا اصل میں آپ دیکھیں جب سارے طریقے ناکام ہو گئے آپ پہلے جاتے ہیں اپنے گورنر کو لکھتے ہیں جب گورنر نے کوئی تدارک نہیں کیا ہم سپریم کورٹ چلے گئے تو جب عدالت کے آرڈر بھی کوئی نہ مانے اس کے بعد ہم نے دھرنے مارے ایسی ٹو کے سامنے کلاسز لینے کے بعد جب یہ ساری تدابی ناکام ہوگی تو اس کے بعد ہمیں یہ لگا یا تو ہم چک کر کے بیٹھ جائیں یا ہم ایک اٹیمپ لیں ہوشش کریں کہ اب ایسے نہیں چلیں اسٹورنٹس کو مہت نقصان ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ کیا کہیں گی ہم نے پہلے دن سے ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو ہماری جو چھٹیاں ہوں گی جون جولائے کی ان میں ہم کلاسز لیں گے اگر گورنر صاحب آپ کی بات نہیں سنتے آپ کے مطالبوں کو ان کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر بات کہاں تک پہنچے گی لیکن ہم نے شروع کیا تھا یہاں سے مطالبہ یہ کیمپس سے شروع آتا اور ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ کیمپس سے اٹھی ہوئی بات پورے سن میں پھیل جائے گی میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے کسی بھی حکمران میں ایسی طاقت ہے اب بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی بھی پیپلز مومنٹ کو دماغ شکے اگر گورنر صاحب آپ کی بات نہیں سنتے ہیں یا ایڈکیشن منسٹر اپنی اٹینشن آپ پر نہیں دیتی ہیں تو پھر آپ کو کیا کریں گے گورنر نے تو ابھی تک بھی بات نہیں سنی اگر سنی ہوتی تو پچاس دن کا انتظار کیوں کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایسے گورنر صاحب کی بات کیوں نہیں سنتے لیک آف انٹریسٹ ہے ہماری یونیورسٹیونز کے اندر گورنر صاحب کی کیونکہ ہم ان کے ووٹر نہیں ہیں پولٹیکلی ان لوگوں سے اپیلیٹڈ نہیں ہیں تو ہمارے اداروں میں جو کچھ ہوتا رہے ہیں ان کے لیے ان کو پریشانی نہیں ہوتی اگر ہوتی تو یہ جو بابند دن ہم نے اتجاج کیا ہے تو آپ کی سنتے ہیں اور پھر مزر صاحب کو میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اگر وہ پرو چانسلر ہیں اور ان کو اچانک ہمارے مومنٹ کے دوران پتا چلا کہ وہ پرو چانسلر بھی ہے اور اٹھارویں ترمیم کے پاس ان کے پاس اختیارات بھی ہیں تو وہ ایکشن میں آئیں سندھ یونیورسٹی کی بگرتی صورتحال کے لیے ہم نے گورنر سندھ اور صوبائے وزیر تعلیم پیر مزر کا موقع جاننے کی کوشش کی لیکن آج تک ہم تو جواب موصول نہیں ہوا سندھ یونیورسٹی میں اساتذہ کا احتجاج تو ایک طرف لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کے بعد گورنر سندھ اور صوبائے وزیر تعلیم پیر مزر یہ ضرور سمجھیں گے کہ اس یونیورسٹی کے اگر حالات بہتر کرنے ہیں تو انہی کو کچھ کرنا پڑے گا چینیلہ اور نرائن داس کی طرح اگر آپ بھی ہمیں اپنے مسئلے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھئے ہمارا پتہ ہے 5 Express Way of Korangi Road, Karachi اس کے علاوہ آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 111-397-737 ہم ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل آدرس ہے kkpg at expressnews.tv اسی کے ساتھ ساتھ مدیحہ جعوید اور کچھ کرنا پڑے گا کہ پوری ٹیم کو اجازت دیجئے دیکھئے اگلا پروگرام میں ایسا ہی ہوں